تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا مریم نے بچہ پیدا کیا ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے پھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا خورا فاتھی لوگ گھیر لیے مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا تم تو محراب میں نماز پڑھتی ہو عبادت میں مصروف رہتی ہو اور اتنی نیک بنتی ہو اور پھر شادی سے پہلے بچہ یعنی سب کو دکھاتی ہو ڈھڑھوڑا پڑھتی ہو اور حالت یہ ہے کہ تم نے ایک ناجائز بچے کو جنم دے دیا شادی سے پہلے یہ بچہ کہاں سے آیا پہلے تو مریم خاموش رہی جب لوگوں کے تانے وہ سن نہ سکیں بڑے بڑے کمنٹ بڑے بڑے گندے کمنٹ بھی آتے نا کیچڑ اچھالا جاتا ہے نا اور یہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے پھر بچہ کہاں سے جب مریم اس کمنٹ کو سن نہیں سکیں اور لوگوں کے باتیں اور تانے جب برداشت نہ کر سکیں تو اشارہ کر دیا اس بچے سے پوچھ لو مجھ سے کیا پوچھتے ہو اس سے پوچھ لو کی تیرا باپ کون ہے وہ خود ہی بتا دے گا جاؤ جاؤ جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا قرآن کیا کہتا ہے جب لوگوں سے کہا اس بچے کی طرف جاؤ تو لوگوں نے کہا اے مریم تو مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہے جو پالے میں جھول رہا ہے جو گہوارے میں کھیل رہا ہے جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ کیا بولے گا قیفہ نکلل ہم کیسے اس سے بات چیت کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے جو پالے کے اندر پڑا ہوا ہے جو جھول رہا ہے جو کھیل رہا ہے حالانکہ وہ ابھی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے وہ ہم سے کیسے بات کرے گا ہم اس سے کیسے گفتگو کریں وہ ہمیں کیا جواب دے گا جواب تو تمہیں دینا ہے تم بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا قیفہ نکللی مو من کانا قیفہ نکللی مو من کانا فی المہدی سبیہ اے مریم اس بچے کے پاس کیا بھیجتی ہے وہ تو پالے میں جھول رہا ہے وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا ابھی اتنا کہا ہی تھا قوم کے لوگوں نے اتنے میں وہ بچہ ہیں عیسی علیہ السلام اسی جھولے سے آباز دیتے ہیں اسی پالنے سے وہ گہوارے سے بولتے ہیں عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا وہ بچہ جواب دے رہا دودھ پیتا بچہ عیسیٰ وہ جواب دے رہا ہے آئے میری قوم کے لوگوں آئے میری ماں پر کیجا اچھا لے والو اینی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میرا باپ نہیں ہے یہ میری ماں ہے میں اللہ کا بندہ ہوں وہ اتانی القتاب اللہ نے مجھے کتاب بتا فرمائی ہے یعنی انجیل دی آگے بڑے ہو کر جب نبی بنیں گے تو دے گا اتانی القتاب اللہ نے مجھے کتاب بتا فرمائی وَجَعْلَنِي نَبِيًّا اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے بچہ بول رہا ہے وَجَعْلَنِي نَبِيًّا اس نے مجھے نبی بنایا ہے وَجَعْلَنِي مُبَارَكَنَّيْنَ مَاكُنْتُو اور مجھے بڑا مبارک بنایا ہے جہاں میں ہوں یعنی جہاں جہاں میں جاؤں ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی وَجَعْلَنِي مُبَارَكَنَيْنَ مَاكُنْتُو میں جہاں جہاں ہوں وہاں اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیئے اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ سنئے وَأَوْسَانِي بِالسَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ مَا دُمْتُحَيَّا اور اس اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکاة ادا کرتا رہوں وَأَوْسَانِي بِالسَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ مَا دُمْتُحِيَّا مجھے نماز کا اور زکاة کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں زندگی جس نے دی اس نے زندگی کے گزارنے کی اصول بتائے ہیں یہ نماز زکریہ بھی پڑھا کرتے تھے یہ نماز مریم بھی پڑھا کرتی تھی یہ نماز موسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے یہ نماز عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی کی اوپر یہ نماز فرض اس لئے شریمت بھاگبت گیتہ کا چھڑا عدھی آئے اٹھاؤ اور اس کا دسوہ منتر پڑھو یوگی و جید ستت مات مانم رہا سستی تھا ایکہ کی اچھت تاتی ماندرا شیر پر گرہ جب تم ایشور کی پوجہ کرنے کے لئے کھڑے ہو ہائی ارجن کرشن جی کہہ رہے ہیں ہائی ارجن جب تم ایشور کی اللہ کی عبادت پوجہ کرنے کے لئے کھڑے ہو تو پورے شریر کی ایکسرسائز پورے شریر کا یوگ ہو جائے کھڑے بھی ہو جاؤ جھد بھی جاؤ سجدہ بھی کر لو ایک آنکھیں ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ستت مات مانم بالکل سیدھے یچت تاتمہ اور اپنی آدمہ کو اپنے دل کو ایک اللہ کی طرف ہی لگانا ادھر ادھر مت دیکھنا ہردیا نما سینے پر ہاتھ رکھ لینا اور سر کو نیچے جھکا لینا نما سر جھکا لینا یعنی سجدے کی جگہ پر یہ کیا ہے اور پورے شریر کی ایکسرسائز ایک آکی جو کچھ بھی مانگنا ایک اللہ سے مانگنا نراشیر اور سب سے نراش ہو جانا اوپر والے سے نراش مت ہونا یہ پوری کی پوری نماز پنچم سمیہ اور ایسا پانچ وقت کرنا مرگ چرم ہرن کی کھال بچھا لینا اگر پاک زمین پویتر دھرتی نہ ملے پویتر دھرتی نہ ملے یعنی زمین پاک نہ ہو تو مرگ مرگ بانی ہرن اور چرم بانی چمڑا ہرن کا چمڑا یعنی ہرن کی کھال بچھا کر اس پر نماز پڑھ لینا یعنی حلال جانوروں کا چمڑا ہندو دھرم کے اندر بھی حلال ہے اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور یہ چیز ہندو دھرم کی کتاب اور شریمت بھاگبت گیتہ کہہ رہی جو ہر ہندو کے گھر میں ملے گی گیتہ کہہ رہی نماز پڑھنے کا ثبوت ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی زندگی گزارنے دینے والے نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں کتاب میں آج موجود ہے اور سب سے پڑا عقیدہ کہ یہ زندگی کو گزارنے کے بعد پھر ایک دن ہمیں اور آپ کو مرنا بھی ہے اس لئے موت کو بھی کامیاب بنانا مرنے کے بعد کا تصور ہمارے اور آپ کے دل میں رہے گا تب ہی آپ یہ کام کریں گے اگر یہ ہوگا ہے بر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے بعد میں کچھ نہیں ہونا تو کوئی آدمی نماز نہیں پھلے گا کوئی آدمی اچھے کام نہیں کرے گا کیوں کرنے لگا جب مر کر مٹی میں ملنا ہے تو ہم اچھے کام کیوں کریں گے دنیا میں کتنا اختلاف ہے کتنا نزا ہے کتنا جھگڑا ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کی ایک ہی ایک ہی اصول ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کا کہ لوگوں کو قیمتی چیز سے جوڑ دیا جائے اور کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دیا جائے سنیے بڑے اچھے ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کچھ لوگ لڑ رہے ہیں گتم گتھا ہو رہی ہے یہاں لڑائی ہو رہی ہے اس کو مار رہا اس کو مار رہا پیسہ دے یہ دا جرجی صاحب پہنچ گئے جرجی صاحب کے پاس سو کنچے ہیں کنچے جانتے ہیں نا گولی آپ لوگوں کیا جو بھی بولتے ہوں کنچے ہیں سو گولیاں ہیں جرجی صاحب نے کہا کہ سنو یہ میرے پاس سو گولیاں ہیں ان میں ایک ریڈ کلر کی گولی ہے ایک ریڈ کلر کا کنچہ ہے میں ان سو گولیوں کو ہوا میں اچھال رہا ہوں زمین پر گرے گا لیکن ریڈ کلر کی گولی پر ایک لاکھ روپے کا ہنام ہے جس کو ریڈ کلر کی گولی مل جائے گی وہ ہم سے ایک لاکھ روپے لے گیا جرجی صاحب نے یہ کہہ کر سو گولیاں ہوا میں اچھال دی ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا وہ لڑنے والے اب کیا کریں گے جو ابھی لڑ رہے ہیں جو ابھی جگل رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو چپل سے مار رہے ہیں بال کھینچ رہے ہیں جب انہوں نے سنا کہ لال رنگ کی گولی پر ایک لاکھ روپے کا ہی نام ہے جس کو ملے گی اس کو ایک لاکھ روپے تو سارے کے سارے لڑائی جگلہ چھوڑ کر فوراں بھاگیں گے اور اس گولی کی اوپر ٹھوٹ پڑیں گے گولیاں اور بھی ہیں وہاں لیکن سب کی نظر لال رنگ کی گولی کی اوپر ہوگی لال رنگ کی گولی مل جائے تاکہ یہ انام ہمیں مل جائے جبکہ گولیاں وہاں اور بھی ہیں لیکن دوسری گولیوں کو کوئی نہیں پکڑے گا صرف لال رنگ کی گولی کی اوپر اس کی نظر ہوگی یہ جھگڑا جرجی صاحب نے کیسے ختم کر دیا لوگوں کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دیا ہے جھگڑا ختم ہو گیا ہے جو لوگ ابھی لڑ رہے ہیں ہم تم سے دولت میں آگے نکل جائیں تم ہم سے دولت میں آگے نکل رہے ہو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں ان کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دو ان کو حصول جنت سے جوڑ دو ان کو جنت کی طرف لگا دو ان کو بتاؤ کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا جنت میں یہ نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے حصول کے لیے آپ اس میں دوسرے سے آگے بھڑو نماز بھڑو حرام کھوری چھوڑو شراب نوشی سے توبہ کرو ان کو ایک قیمتی چیز سے آپ جوڑ دیجئے شرط یہ ہے کہ قیمتی چیز سے جوڑنے کے لیے ایک اچھا اسلوب استعمال کیا جائے اپنے آپ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور لوگ اس قیمتی چیز کو پانے کے لیے اس پر دول پڑھیں گے اچھا کچھ لوگ لڑ رہے ہیں جرجی صاحب نے بہت کوشش کی لیکن وہ جھگڑا ختم نہیں کر پائے ہیں جرجی صاحب ایک پٹارہ لے کے پہنچ گئے ہیں اے ہٹو ہٹو چھوڑ تم لوگ کیوں لڑ رہے ہیں یہ گتن گتن کیوں کہہ رہے ہیں ہٹو لیکن ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا چک جا یہاں سے اس نے ہمارا پیسہ لیا اس نے ہمارا یہ دبایا اس نے ہمارا یہ کیا لڑ رہے ہیں جرجی صاحب نے ان لڑنے والوں کے سامنے ایک پٹارہ کھول دیا اس میں سے ایک زہریلا صاحب نکلتا ہے اور پٹارے سے کوچ جاتا ہے اور رینک کر ان لڑنے والوں کے پاس پہنچتا ہے بتائیے وہ لڑنے والے کیا ہوں گے جبکہ ایک دوسرے کو مارنے کے لئے تلے تھے اب تو صاحب ان کے بیچ میں پہنچ گیا اب وہ سب اپنی جان بچا رہے ہیں اب کوئی کسی کو نہیں مارے گا بلکہ اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے میں بچا ہوں میں بچا ہوں وہ ادھر بھاگے گا تم تو ایک دوسرے کو مارنا ہی چاہ رہے تھے اب کیوں بھاگ رہے ہوئے ایک دوسرے سے اب کیوں اب ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے اب وہ اپنا اختلاف اپنا جھگلہ بھول گئے اب ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے میرے بھائیو ایسے لوگ جہاں اس طریقے کے ہوں وہاں ان کو جہنم کی عذاب سے ڈراؤ کہ دیکھو سوچ کھانے والے کا یہ عذاب زنا کرنے والے کا یہ عذاب چوری کرنے والے کا یہ عذاب مال حرام کھانے والوں کا یہ عذاب شراب پینے والوں کا یہ عذاب ان کو بتاؤ اور خوشیار کرو کہ دیکھو اسے ہر آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اسی کو قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللہ دینا منوکو انفزکم و اہلیکم نارا ایمانوالو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بی بی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بی بی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اسی علاقے میں کہیں پروگرام تھا پروگرام ختم ہونے کے بعد جرجی صاحب اپنے روم میں جاتے ہیں رات کے تقریباً ڈیرڈ دو بجے فون آتا ہے میرے گھر سے میرا چھے سال کا بچہ اس وقت پیٹ کی درد اور فیبر میں بخار میں مبتلا گھر سے فون آتا ہے دو بجے اس کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے جرجی صاحب کی رات کی نید اڑ جاتی ہے فون پر رابطہ قائم کیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر جو آس پاس کے گھر کے اگل بگل کے تھے ان کے بھی موبائل پند ہیں مجبوراً میں نے اپنی وائب سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو فون کرو جلدی بلاو اور اس کو سرکاری ہسپیٹل کی طرف لے کر جاؤ ہماری بیوی اور سالہ لے کر اور اس بچے کو سرکاری ہسپیٹل کی طرف بھاگتے ہیں انجیکشن دیا جاتا ہے دو تین گھنٹے کے بعد جب اتمنان مل گیا یہ بچے کا بخار اتر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد میں آرام ملتا ہے ڈاکٹر نے کہا کل صبح چھٹی کر دیں گے تب جا کر سکون ملتا ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمارے چھوڑے سے پانچ چھ سات سال کے بچے کے پیٹ کے درد کی خبر سننے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی نیدیں اڑ جاتی ہیں آپ جیسے لوگوں کی نیدیں اڑ جاتی ہیں تصور کرو کہ جہاں ایک چھوڑے سے بچے کا بخار اس کا فیبر اور اس کا پیٹ کا درد آپ نے ہی سنپاتے ہیں اور آپ کی نید اڑ جاتی ہے قیامت کے دن کا وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس دن اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جائے گا لیکن ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھیں گے لیکن بھاگ رہے ہوں گے آج ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں اسی کو قرآن کہتا ہے یا اوما یا فر المروم نخی و امی ہی و ابی ہی و صاحبتی و بنی قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا و امی ہی و ابی اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا و صاحبتی و بنی اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا یہ بتاؤ اپنے آپ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ جہنم سے ڈرنے کی فکر کرنا لگے تصفر کریں یا و دلمجرمو لو یفتدی من علاب یومی زند منی و صاحبتی و خیہی و فصیلتی اللہ تی تووی سم یونجی قرآن کی سائد نے جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے اس دن کیسا ہوگا کہ جب انسان جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گا جو اپنے بیٹے کے فبر اور پیٹ کے درد کی خبر سننا بھی کبارہ نہیں کرتا دنیا میں قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر کہے گا مجرم لو یوبد المجرمو لو یفتدی من عذاب یومی زمب بنی چیخ چیخ کر کہے گا اللہ میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں یہ میرا بیٹا ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے منظر دیکھیں آپ کتنا خطرناک عذاب اس بچے کو اس بیٹے کو جہنم میں ڈال دے وہ صاحبت ہی اپنی بیوی کو لے کر آئے گا اے اللہ میں بیوی کو فدیے میں دے رہا ہوں اس کو جہنم میں ڈال دے وہ آخی ہی اپنے بھائی کو لے کر آئے گا آئے اللہ دنیا میں میرا اور اس کا خون کا رشتہ ایک میری ماں ایک میرا باپ ایک یہ میرا بھائی لیکن آج تو اس کو لے لے وہ فصیلت ہلتی تو بھی پورا خاندان ایک طرف اے اللہ یہ میرا چچا ہے یہ میرا بابا یہ کانکا ہے یہ نانا ہے یہ دادا ہے یہ میرا قبیلہ یہ میرا کمبہ ہے تو سب لے لے ان کو جہنم میں ڈال دے تم ایونجی لیکن اسے بچا لے مجھے تو جنت میں ڈال دے ان سب کو جہنم میں پھیک دے کیسے انسان گبارہ کرے گا اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں اللہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے نہیں اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں اللہ میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نجات دے دیں میں نہیں جانا چاہتا تصور کیجئے آپ یہاں بیٹا جل رہا ہے آگ لگ جائے گھر میں بیٹا جل رہا ہے بعد کسی بھی قیمت پر دروازہ توڑے گا اور باستے بچے کو بچانے کی فکر کرے گا کسی طرح بچا لیں اگر ہم جلتے ہیں جل جائے لیکن میرا بیٹا بچ جائے دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا لیتے ہو اپنے بچے کو بچانے کے لیے لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ کتنی تیز ہوگی ایک بار دیکھو گے تو اپنے بیٹے کو ڈالنا گوارہ کر لوگے اپنے آپ کو نہیں یہ صورتحال ہوگی اور یہ تصور ہر مذہب کے اندر ہے زندگی دینے والے نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ زندگی میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو کیونکہ یہ زندگی یہاں ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی اخروی زندگی ہم تمہیں پھر دیں گے اور پھر تمہیں جہنم کے اندر یا جنت کے اندر ڈالا جائے گا پھیکا جائے گا ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے ایک ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے آپ کو ایک واقعی کی طرف لے کر چلتا ہوں سن 1969 کے اندر سن 1969 سن 1989 کے اندر سن 1989 کے اندر 1979 کے اندر امریکہ نے سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی طرف چھوڑا سنیے امریکہ نے سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی طرف چھوڑا جب وہ آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا اس کا وزن تقریباً 80 ٹن تھا 80 وہ آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا جس دنیاوی سسٹم سے وہ چل رہا تھا اس کا کانٹیکٹ اس کا کریکشن دنیاوی سسٹم سے منقطع ہو گیا کٹ گیا اسکائی لیب نے اپنا تعلق دنیا کی سسٹم سے ختم کر لیا یعنی اب دنیا میں کوئی سسٹم ایسا نہیں جو اسکائی لیب پر کنٹرول کر سکے اسی ٹھن کا وہ اسکائی لیب کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے امریکہ نے اعلان کر دیا پوری دنیا کے اندر لوگوں اسکائی لیب سے کنٹرول ختم ہو گیا ہے اب یہ زمین کی طرف آ رہا ہے اور یہ دنیا کی کسی بھی ملک میں دنیا کی کسی بھی دیش میں کسی بھی وقت گر سکتا ہے لہٰذا اپنے آپ کو خود بچاؤ اور اپنے آپ کی حفاظت کرو غور کیجئے اسکائی لیب اسی ٹھن کا اس دنیا کی طرف تیزی کے ساتھ گر رہا ہے تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گیا کہ اسکائی لیب نے اپنا تعلق کا اپنا کنٹرول ختم کر دیا لوگ بھاگنے لگے ایسا لگ رہا تھا کہ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے وہ اسی کی اوپر نہ گر جائے پوری دنیا میں کھل بلی مچ گئی اور مسجدوں میں کنیسہوں میں گر جا گھروں میں دعائیں ہونے لگیں کہ آئے اللہ جو جس کو ماننے والا ہے آئے اللہ اس کو ہمارے سروں پر نہ گرنے دے ہمارے سروں سے بچا لے وہ کہاں گرا کس ہختے میں گرا مجھے نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور نہ بتا دوں کہ جب اس سیٹن کا اسکائی لیب کنٹرول چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ڈر پوری دنیا کے ہر انسان کے اندر محسوس ہوتا ہے اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہیں یہ میرے سر پر ہی نہ گر جائے میرے اوپر ہی نہ گر جائے ایک چھوٹے سے اسکائی لیب جس کا وزن اس سیٹن ہے آپ اس سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ میری اوپر نہ گر جائے یہ دنیا نے دیکھا بھی آنکھوں سے دیکھا جہنم کا تو ایک ساپ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چھوڑ دے تو وہ ایک پھنکار مار دے سے جہنم کا ایک ساپ اگر دنیا میں بھیج دیا جائے اور ایک بار وہ ایسے کر دے بس تو اس کے مو سے نکلنے والی ایک پھنکار کی وجہ سے ایک پھنکار سے پوری دنیا میں جتنی بھی کچھی زمین ہے کھیتی ہے اور جہاں اناج پیدا ہوتا ہے اس کے ایک پھنکار سے پوری دنیا کے اندر کبھی گلہ پیدا نہ ہو کبھی اناج پیدا نہ ہو اس کی ایک پھنکار سے ساری کی ساری زمین جل کر راہ ہو جائے اور پھر اناج پیدا کرنے کے لائق نہ رہے مستضہ حمد کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے ڈال دیا جائے ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے آخ بند کرو اور کھولو اس کا دسویں حصہ اب کتنا کم ہوگا آپ اندازہ لگا لیجی ایک لمحہ دیکھئے میں آخ بند کر کے کھول رہا ہوں بتا نہیں کیا ہے سنیے ایک لمحہ ایسے بس آخ بند کر رہا ہوں کھول دیا یہ کیا ہوا ایک لمحہ اس کا بھی دسویں حصہ آپ کریے تو کتنی دیر ہوگی اتنی دیر کے لیے آخ بند کی اور کھول دی یہ تو بہت زیادہ ہو گیا اس کا بھی دسویں حصہ دس حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اتنی دیر کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال کر نکال دیا جائے اور اللہ کے نبی فرماتے سا آدمی کو اگر مدینہ ملا کر کھلا کر دیا جائے تو اتنی دیر کے لیے جہنم میں جل کر آنے والا آدمی باہر کی طرف جب سانس لے گا ایسے باہر کی طرف جب سانس لے گا تو اس کی سانس کی گرمی سے پورا مدینہ جل کر راہ ہو جائے اس سے آج کون ڈر رہا ہے ایک سکائی لیپ کی فکر تو اتنی زیادہ ہے ہم دوڑ رہے ہیں بس دنیا کی طرف ملے یہ دنیا دوڑ رہے ہیں ہم پیسہ پیسہ ہائے پیسہ جس طریقے سے بھی آئے پیسہ اس دنیا نے ہمیں میرے بھائیوں کتہ جیسا انسان بنا دیا کتہ بنا دیا ایک بیل پڑا ہوا ہے مرا ہوا گاؤں میں آپ کے ایک بیل مر گیا ہے مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے کے لیے کتہ آگیا کتہ اس بیل کو نوچ رہا ہے کھا رہا ہے اس مرے ہوئے بیل کی بد وہ دوسرا کتہ سونتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے مرے ہوئے بیل کو کھانے کے لیے جب یہ کتہ آتا ہے تو پہلا کتہ بھوگ بھوگ کر آنکھیں دکھا دکھا کر دوسرے کتے کو بھگا رہا ہے یہاں تک کہ اس کو بھگا دیتا ہے یہ کتہ کتنا گوشت کھا لے گا دو کلو تین کلو چار کلو زیادہ زیادہ پانچ کلو لیکن یہاں تو تین کنٹل ہے لیکن کتے کی صفت یہ کہ برباد ہوتا ہو جائے لیکن ہم دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے آج یہی صفت ہمارے اور آپ کے اندر آگئی ہے لاتری میں تین پانچ لاکھ جیت گئے اب دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے ہم یہ کھائیں گے آئی پی ایل میں دوسرے کو کنگال کر دی ہمارے پیس پیسہ آگیا چوہ جیت کر ہم کھائیں گے کسی کو نہیں حرام کھاؤ گے اولادیں جوتے ماریں گی تمہیں بعد میں آوگے مولانا کے پاس مولانا صاحب میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے مولانا صاحب دعا بتائیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے معاف کیجئے لاکھ تحجد کی نماز پڑھئے رمضان کا محید شروع ہونے والا دین اپریل دو اپریل سے روزہ لکھتے رہیے لیکن سود بیاس سکتا دعا اگر یہ ساری کی ساری کمائی اگر آپ نے نہیں چھوڑی تو آپ کا روزہ قبول نہیں آپ کی نماز قبول نہیں کلیر کہہ رہا ہوں نماز قبول نہیں مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہو کوئی آدمی اگر مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب اگر اس کرتے کو یا شیروانی کو میں پیشاپ سے دھون تو کیا پاک ہو جائے گی تو پیشاپ سے دھونے کے بعد کیا کوئی پنجابی پاک ہوگا نہیں ہوگا شیروانی کو ہم پیشاپ سے دھونے تو پاک ہو جائے گی نہیں ہوگی اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور مال حرام کا کھا رہے ہیں کمائی حرام کیے تو یہ نماز یہ روزہ کیسے قبول ہو جائے گا نہیں ہو سکتا ہے نہیں جیسے وہ کتہ آج برداشت نہیں کر رہا ہے کہ دوسرا کتہ ہمارے مرے ہوئے بیل کو کھانے آئے گوشت برباد ہوتا ہو جائے لیکن کتے کو منظور نہیں کہ دوسرا کتہ کھائے یہ صفت آج ہمارے اندر پیسہ ہو چکی ہے بلکہ ہمیں دوسروں کے مال کو لوڑنے کی فکر ہوتی ہے آج سے بیس سال پہلے نورت یوپی میں نورت یوپی میں اتر پردیش نورت یوپی میں ایک پوروی علاقہ ہے مشرقی علاقہ اس علاقے کے اندر ایک سیلاب آتا ہے سیلاب جانتے ہیں نا بار ایک سیلاب آتا پانی کا بڑا خطرناک سیلاب بڑا خطرناک بار درخت بہ گئے دیکھیں گر گئی بیل بہ گئے گائے بہ گئی دیر بخریاں مر گئے اتنا خطرناک سیلاب تھا جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس گاؤں کا حال دیکھنے کے لیے آتے ہیں پورے گاؤں میں سناٹ آئے لاشیں تیر رہی ہیں جانور مرے پڑے ہیں لیکن کچھ لوگ پانی کے اس طرف اپنا مال بچانے میں کامیاب ہیں اور ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرف نہیں آسکتے ہیں کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو ادھر بیٹھا ہوا دیکھا لیکن وہ پانی کے اس طرف نہیں آسکتے ہیں اسی پیچ کچھ لوگوں کی نظر پانی میں دوبے ہوئے ایک پیڑ کی اوپر پڑتی ہے جو آدھے سے زیادہ پیڑ دوبا ہوا ہے ایک پیڑ آدھے سے زیادہ دوبا ہوا ہے اور اس کی ایک ڈال کی اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اسی ڈال کی اوپر ایک زہریلا سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے آؤ میں آپ کو بتاؤں ایک ہی ڈال ہے اور اس ڈال کی اوپر آدھ بھی بیٹھا ہے اور اسی ڈال کی اوپر سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے انسان سانپ کا دشمن اور سانپ انسان کا دشمن ابھی یہاں سامپ نکل آیا آپ فوراں مار دیں گے لیکن سیلاب کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ نہ آدمی سامپ کو مار رہا ہے اور نہ سامپ آدمی کو ڈس رہا ہے سامپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سیلاب کا منظر وہ بھی جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈال ہل گئی تو میں گر جاؤں گا اور نیچے پانی ہے بہ جاؤں گا مر جاؤں گا سامپ انسان کو نہیں کاٹ رہا ہے اور انسان سامپ کو نہیں کاٹ رہا مار رہا ہے اگر تھوڑی بھی ڈال ہل گئی اگر ہم نیچے گرے تو ہم بھی نہیں بچیں گے جہاں سیلاب کا دردناک اور خوفناک منظر اتنا خطرناک کہ انسان سامپ کو نہیں مار رہا ہے اور سامپ بھی انسان کو نہیں ڈس رہا ہے لیکن یہاں کچھ ایسے کمینے انسان موجود ہیں جو اس طرف کشتی لے کر جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنا مال ہمارے حوالے کر دو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور تمہارے مال گرفچہ کریں گے جب پانی تھوڑا کم ہو جائے اور جب تم لوگ باہر نکلو اور ہمارے پاس آنا ہم تمہارے مال تمہارا سونا چاندی یہ چیزیں ہم تمہیں واپس کر دیں گے ایسے ماحول پر ایسے موقع پر ان لوگوں نے ان کی اوپر بھروسہ کر کے اپنا مال ان کو دے دیا کہ لو یہ میری گھرستی کا مال ہے یہ ہمارے کچھ کپڑے ہیں یہ ہمارے بچوں کی کچھ کھلونے بچے ہیں یہ ہماری بی بی کا تھوڑا سا زیبر بچائے اس کو ہفاظت سے رکھنا جب پانی کچھ کم ہوگا اور ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے حوالے کر دینا ہماری بستی تو ڈوب گئی جہاں اللہ جگہ دے گا ہم باہر چلے جائیں گے اور یہ لوگ مال لے کر جب واپس آئے تو سب رفو چکر ہو گئے بھاگ گئے میرے بھائیوں آج انسان کا حال ہی ہو چکا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان لوگوں نے دوسروں کی مجبوری کا بھی فائدہ نہیں مجبوری بھی نہیں دیکھی اور ان کا بھی مال لوٹ کے بھاگ گئے فرار ہو گئے جہاں انسان ساپ کو نہیں مار رہا ہے اور ساپ بھی انسان کو نہیں مار رہا ہے ایک ساپ بھی انسان کو ڈس نہیں رہا ہے ایسے موقع پر سب سے بڑا یہ ساپ انسان بن گیا جس نے اپنی بھائیوں کو ڈس لیا ہے ان کا مال اور ان کا سامان لے کر فرار ہو گیا ہے اور بھاگ گیا ہے اور ان لوگوں کو سپرد کر گیا ہے کہ تم جانو تمہارا کام جان ہے میرے بھائیوں جب دنیا پرستی ایسی ہو جائے مال و دولت کی لالت جب اس حد تک بڑھ جائے تو یقین مانئے پھر اللہ کی عبادت ہونا مشکل ہے اور یقین مانئے پھر زندگی کو آپ صحیح حصولوں پر نہیں گزار سکتے ہیں ایک بچ کر چالیس منٹ ہو گیا ہے میں نے ایسا ماحول کبھی نہیں دیکھا دو سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں آتا ہوں تو بہت بھیڑ ہوتی ہے اور تقریر خدم ہونے سے پہلے بیس پچیس پچاس آدمی رہ جاتے ہیں یا تو مجھے ٹائم دیر میں دیا جا رہا ہے یا آپ لوگوں کو ایک بجے کے بعد سننے کی عادت نہیں رہی ہے تو میرے بھائیوں میں نے مختصر سے وقت میں مختصر ہی باتیں صحیح بتائیں لیکن اب آپ لوگوں کی تعداد اتنی کم ہو چکی ہے کہ اب مجھے بھی بولنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے بتایا گیا کہ گیارہ بجے ٹائم ہے پھر مجھے بتایا گیا ساڑھے گیارہ بجے ٹائم ہے پھر مجھے بتایا گیا اب ساڑھے گیارہ بجے لاکہ یہاں بٹھا دیا گیا ہے ساڑھے بارہ بجے تک میں بیٹھا رہا ہوں تو یہ بھی ایک چیز ہے تو بہرحال اصول بنائیے ذابطہ بنائیے مدرسے کا کام ہے اس لئے میں بول نہیں سکتا ہوں تعاون بھی ہونا چاہیے تو میرے بھائیوں دنیا پرستی اور دنیا کے اندر مر مٹنا اور دنیا میں قرق ہونے سے ہمیں بچا لے اور اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہمیں زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو مزید آپ سے گزارش ہے کہ مدرسے کا تعاون آپ کرنا چاہے تو کریں میرے ہاتھ میں بھی اگر کچھ دینا چاہے تو دے دیں اللہ رب العالمین آپ کو اس کا پورا کا پورا عجل عظیمت فرمائے گا انشاء اللہ جو لوگ بھی دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں میں دو چار پانچ دس منٹ بیٹھوں گا آپ میرے ہاتھ میں دینا چاہے تو دے سکتے ہیں السلام علیکم ادھر رکھتے جائیے دعا کریے نیت کریے دل